آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاری میں پچاس گس کے پلوٹ پر چھ منزلہ امارت بنا دی گئی اسی زیر تعمیر امارت میں درار پڑ گئی مزید جانتے ہیں سماکرماندہ عزیفہ خان سے عزیفہ بتائیے اس بارے میں کراچی میں پچاس اور اسی گس کے پلوٹ پر بلند پر بلندو بالا امارتیں بنانا اب معمول بن گیا اور اس وقت ہم موجود ہیں یاکوب شیرہ روڈ لیاری کھڑا مارکریٹ میں اور یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے جہاں پہ صرف پچکا پلوٹ ہے اگر آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر چھ فلور جو ہے وہ کھڑے کر دی گئے اور چھ فلور نہیں بلکہ ساتھ فلور کو کھڑا کرنے کی تیاری کی جاری تھی اس وقت آپ میرا کیمرمن آپ کو دکھائیں گی کہ گلی کتنی تنگ ہے اور یہاں پہ کتنی مشکلات ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی امارت کھڑی کر دی گئی ہے اور جس کے بعد علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا کے اندر درادے پڑ چکی ہیں اور یہ امارت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جھکتی جا رہی ہے جو علاقہ مکینوں کے لیے جو ہے وہ ایک نہ صرف مال کا بلکہ جانی نقصان کا بھی باعث بن سکتا ہے اس وقت اس امارت میں تو کوئی نہیں رہتا کیونکہ ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن تھی لیکن ابھی تک جو اس کے اعتراف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جان اور مال کے خطرے کا باعث بن سکتی ہے جبکہ اس کے جو مالک ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں علاقہ مکینوں نے جب احتجاج کیا اور یہاں کی کنسٹرکشن رکھوائی تو مالک اب یہاں پر نہیں آ رہے ہیں اور جو ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر آ رہے ہیں وہ وقتن فوقتن لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ایس بی سی اے یا کوئی متعلق ادارہ یہاں آ کر کارروائی نہیں کرے گا تب تک اس کو گرائے نہیں جا سکتا تو علاقہ مکین جو ہے سراپا احتجاج ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو گرائے جائے تاکہ جانی اور مالی رقصان سے بچے جا سکے جی